خواب کی خواب پنجایت ماملے پر سپرم کورٹ میں سنوائی کے دوران کیندر سرکار نے اپنا پکش رکھا کیندر نے سپرم کورٹ میں کہا کہ راجی سرکاروں کو ان جوڑوں کو پولس سرکشن پردان کرنا چاہیے جنہیں اپنی جان کا خطرہ ہے کیونکہ انہوں نے انتر جاتیا یا انتر گوتر ویواہ کیا ہے اس سے پہلے پانچ پروری کو اس ماملے کی سنوائی کے دوران سپرم کورٹ نے خواب پنجایت کو کڑی فٹکار لگائی تھی اور انہیں آنر کلنگ کے نام پر قانون کو ہاتھ میں نہ لینے کی صلاح دی تھی آنر کلنگ کو لے کر سپرم کورٹ تیہ کرے گا کہ خواب پنجایت اور انہ کو لے کر قانون آنے تک کوئی گائیڈ لائن جاری کریں یا پھر نہیں کیندر سرکار نے سپرم کورٹ میں کہا ہے کہ آنر کلنگ آئی پی سی میں ہتھیا کے افراد کے تحت آتی ہے آنر کلنگ کو لے کر لاؤ کمیشن کے سفارشوں پر ویچار ہو رہا ہے اس سمبند میں 23 راجیوں کی ویچار فراد ہو جبیے ہیں 6 راجیوں کی ویچار آنے باقی ہیں اس درمیان سپرم کورٹ اس سمبند میں دشاہ نردیش کو جاری کر سکتا ہے کیندر نے کہا کہ کورٹ سبھی راجیوں کو ہر ظلے میں آنر کلنگ کو روکنے کے لیے اسپیشل سیل بنانے کی نردیش کو جاری کریں اگر کوئی یگل شادی کرنا چاہتا ہے اور اسے جان کا خطرہ ہے تو راج جو اس کے بیان کو درج کر کاربائی کو سپریم کورٹ نے سرکشت رکھا آدیش پشلی سنوائی میں سپریم کورٹ نے صاف کہا کہ اگر دو ویسک شادی کرتے ہیں تو کوئی تیسرا اس میں دخل نہیں دے سکتا سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم یہاں پر کہانی لکھنے نہیں بیٹھے اور نہ ہے اس لئے کہ شادی کس طرح سے ہو رہی ہے سپریم کورٹ نے خواب انچائد کی وکیل کو کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں دو ویسکوں کی شادی میں دخل دینے والے قانون یہاں ہے وہ اپنے حساب سے کام کرے گا سپریم کورٹ نے کیندر سے جواب مانگا تھا کیندر سرکار نے سپریم کورٹ کو دی سلا کپل کی سرکشا کو لے کر دائر یاجکہ پر سپریم کورٹ میں کیندر سرکار نے سلاح دی ہے شادی کرنے والے کپل کو لے کر اگر کوئی بادہ پہنچاتا ہے تو راجز سرکار ان کے خلاف کٹھور قدم اٹھائیں سبھی راجز سرکاروں کے پاس سپیشل یونٹ ہے جو بھی اپنی مرضی سے شادی کر رہے ہیں انہیں پروٹیکشن دی جائے جب اپنی مرضی سے شادی کرنے والے کپل شادی کے لیے جسٹریشن کرنے کے لیے جائیں تو اسی سمیں ان کو یہ بتا دینا چاہیے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے پولیس کو شادی کرنے والے کپل کی سرکشا کے لیے اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے کئی طرح کی گائیڈ لائنز پہلے ہی مل چکی ہیں ان پولیس والوں کے خلاف کٹھور قدم اٹھائے جانے چاہیے جو شکایت کے باوجود بھی کوئی قدم نہیں اٹھا دے ان لوگوں کے خلاف کیس چلنا چاہیے جو اپنی مرضی سے شادی کرنے والے کپل کو پریشان کرتے ہیں سشانت مہرہ ٹوٹل نیوز دنڈی